بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں بلکل ٹھیک ہوں گے کیونکہ آج کل نا تھنڈ کا موسم ہے اور بہت وائرل پھیلا ہوئے سب بچے بڑے سب ہی بیمار ہونے ہیں نزلہ خانسی ہماری بھی پوری فیملی میں نا سب کو نزلہ خانسی بخوار جس کی وجہ سے سب ہی بیمار ہیں تو جی اپنا بہت خیال رکھیں خیر صبح اٹھ کے ناشتہ وغیرہ کر کے کلنی ہوتی ہے گھر کی صفائی صفائی وغیرہ میں نے کر لی تھی جبکہ ڈیلی بیس اس پہ ہوتی ہے لیکن بس بچے ہیں تو پھر کھلا گھر بھی ہے اس وجہ سے نا گند ہو جاتا ہے روز تو خیر صفائی وغیرہ کر کے نا مشین بھی لگانی تھی کیونکہ سردیوں میں کپڑے بھی مجھے لگتا ہے کہ زیادہ جمع ہو جاتے کیونکہ ایک تو نا بچوں کے شرٹس اپرس جو نیچے سے پہنتے ہیں سوکس وغیرہ تو جو بچوں والا گھر ہوتا ہے نا اس میں جن کے چھوٹے بچوں وہ ریلیٹ کریں گی میری بات سے نا کہ بچوں کے بہت کپڑے جمع ہو جاتے ہیں تو خیر یہاں نا کچھ کپڑے بھی جمع تھے حالکہ میں نے ابھی دو تین دن پہلے ہی دھوئے تھے تو پھر دوبارہ سے جمع ہو گئے تھے تو میں نے کہا کہ جل جلدی دھولیتے ہیں تو ورنہ کپڑے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں خیر اس کے بعد یہ بچوں کو بھی نحلا دیا تھا میں نے صرف ابھی زمل باقی تھی کیونکہ یہ نیچے تھی دادوں کے پاس ہم نہ ہفتا کو میں نے نحلا کے نا کیونکہ انہوں نے جانا ہوتا ہے مدر سے سپارہ پڑھنے جائیں گی یہ تو ان کو نحلا دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے سوچا پہلے مشین نگالوں پھر جو ہے نا زمل کو بھی نحلا دوں گی اس کے بعد نہ مشین بھی لگا دی تھی اور پھر ساتھ ساتھ نہ بچے کہہ رہے تھے رس ملائی بنا دیں رس ملائی بنا دیں تو یہاں میں نے ایک لیٹر دودھ نہ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے اندر یہ ایک کپ جو بھی میں نے آپ کو لکھایا بس یہ ایک کپ پھانی ڈال دیا تھا میں نے اور جب اس میں بوائل آجے گا پھر ہم اس کا مٹیریل جو ہے وہ ہم گوند لیں گے جو اس کا آٹا ہوتا ہے تو بس یہ لزیزہ کا ہی پیکٹ تھا میں پیکٹ کا ہی بنا رہی تھی ایسے آپ چاہے نا اگر آپ کے پاس خوشک دودھ ہے نیٹو ہے یا کسی بھی کمپنی کا ہے یا جو کھلا دودھ ملتا ہے جو سوکھا پورڈر دودھ ہوتا ہے اس سے نا آپ انڈا اور بسگی کا استعمال کر کے ذرا سا آپ اس کے اندر نا پسی ہوئی الائچی ڈال کے آپ اس کو اچھی طرح سے نا گون کے اور اس کی گونیاں بنا کے آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میرے پاس نا یہ رکھا تھا پیکٹ کافی دن پہلے میں لے کر آئی تھی تو بس بچے کہہ رہے تھے کہ بنا آنے ہوں سوری تو نا اس کے بعد پھر بس یہ یہاں میں نے نا ایک انڈا لے لیا تھا اور بس یہ اس کے اندر نا ایڈ کر دوں گی اپنا اسپون سے ایڈ کی جگہ میں نے یوں بے دھیانی میں ڈالا نا تو زیادہ چلا گیا تھا جس کی وجہ سے جو اس کا یہ آٹا تھا نا جس کی ڈو تھی وہ تھوڑی سی نا سوفٹ ہو گئی تھی تو بلکل ہمیں سوفٹ نہیں چاہیے میمز کے چپ چپی سی ہو گئی تھی تو پھر نا مجھے سمجھ نہیں آئے میں کیا کروں کیونکہ میں پاس خوشک دودھ بھی نہیں تھا جو میں اس کے اندر تھوڑا سا اٹ کر دیتی تو بیلنس ہو جاتا لیکن پھر نا میں نے پیکٹ پہ دیکھا تو اس پہ لکھا تھا کہ اگر سوفٹ ہو جائے تو آپ اسے نا تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دے تو پھر میں نے بھی نا اسے بھون کے اور میرے پاس جو تھا نا یہ پستہ فلیور میں تھا تو بچوں کو ایسی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں تو میں نا بچوں کی وجہ سے لے آتی ہوں اور جلدی بن جاتی ہیں کچھ اور چیز ہو نا وہ بس پیکٹ نکالا اور دودھ بغیرے نکال کے نا پر آم سے بنا سکتے ہیں تو یہ نا ڈو جو تھی وہ بلکل سوفٹ ہو گئی تھی تو وہ چپکری تھی ہاتھوں پہ تو میں نے ہلکا سا آئل لے کے پھر اس کی گولیاں بنائیں تھی اس طرح سے ویسے تو نا آپ اس کا شیپ جیسے چاہے دے دیں لیکن اس کا شیپ جو تھوڑا سا راؤن کر کے تھوڑا لمبا کر کے اور پھر نا بیچ میں تھوڑا سا اس کو امپریس کر دیتے ہیں وہ بڑا اچھا لگتا ہے لیکن میری جو ڈو تھی وہ بلکل ہی خراب ہو گئی تھی تو اس وجہ سے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی نا چپچپی سی ہو رہی ہے تو بس پھر میں نے نا ویسے ہی گول گول سی ڈال دی تھی تو بس دو تین میں نے نا ویسے ہی بنائیں اس کے بعد پھر میں نے آف کیمرہ بنا لی تھی کیونکہ نا وہ بلکل اچھی نہیں بن رہی نہیں ہاتھوں پہ نا بری طرح سے چپک رہا تھا تو بس آئل لگا لگا کے اس طرح سے نا میں نے یہ ساری اس کی شیپ دے لی تھی لیکن یہ شکر ہے کہ نا جب ہم نے ساری یہ بالس بن جائیں گی ہماری چھوٹی چھوٹی سی بالس بنائیں گے اور نہ جب یہ ہماری پندرہ سولہ بالس بن جائیں گی تو بس جب دودھ میں بھی بوائل آ چکا تھا اور دودھ پکنے کے لیے ہم نے چھوڑا ہوا ہے تو اس کے اندر نہ ہم تیز آنچ کر کے نہ یہ ایڈ کر دیں گے اور پانچ سے آٹھ منٹ یہاں آپ چاہیں تو میکسیمم دس منٹ آپ اس کو نہ پکا سکتے ہیں اور جو ہماری اس کے اندر ہم نے یہ بالس ڈالی ہیں یہ دو تین گناہ جو ہے وہ پھول کے نہ بڑی ہو جائیں گی تو یہاں یہ جو دودھ ہے وہ بھی بوائل ہو رہا تھا مینز کے گولیاں بھی نہ اچھی طرح سے اس کی پھول نہیں تھی یہ دیکھیں آپ اس پھول سے چھوٹی چھوٹی سی بھی تو اچھی خاصی پھول کے سوفٹ ہو گئی تھی یہ اچھا تھا کہ نہ مجھے یہ تھا کہ یہ کئی نہ دودھ میں ڈال کے نہ بکھر نہ جائیں ٹوٹ نہ جائیں لیکن یہ تھا کہ ٹوٹی نہیں تھی لیکن شیپ ان کی اچھی نہیں تھی لیکن خیر ہے ٹیسٹ اس کا اچھا تھا اور اس کا جو دودھ ہوتا ہے جو رسمالائی کے ساتھ ہے میری بچوں کو یہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ فلیور آ جاتا ہے اس میں تھوڑا رسمالائی کا اور تھنڈا کر کے آپ اسے کھائیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو خیر بس یہ سمپل سی ایک ریسپی ہے اور پیکٹ کے اوپر بھی لکھی ہوتی ہے تو بس بتانے کا یہ تھا کہ تھوڑا سوفٹ ہو گیا تھا اگر سوفٹ ہو جائے تو آپ بھی اسی طرح سے کر کے بسم اللہ پڑھ کے اور بس تھوڑا وائل لگا کے میں نے اسے تھوڑی جرے پہلے چھوڑ دیا تھا دو منٹ تین منٹ اس کے بعد میں نے بنائی تھی تو گولیاں جو ہیں وہ بن گئی تھی لیکن بس تھوڑا اس کا جو تھا نا شیپ بہت اچھا پرفیکٹ شیپ نہیں آیا تھا جو ایک ہلوائی والوں کا آتا ہے لیکن بس اچھی بنی تھی بچوں کے حساب سے گھر کے حساب سے اچھی تھی تو یہ دیکھ سکتے آپ کس طرح نا اچھی خاصی بڑی بڑی گولیاں جو ہیں وہ پھول گئیں تھی اور اس میں شاید الگ الگ فلیور بھی آتے ہیں میرے پاس جو تھا یہ پسنا فلیور میں تھا تو تھوڑا دودھ بھی نا گرین گرین سا ہو گیا تھا اور بس اب اس کو تھوڑی در پٹنے کے لیے چھوڑ دوں گی ساتھ ساتھ جو ہے نا کچن بھی سمیٹ دیا تھا تو بس ساتھ ساتھ نا اگر آپ کام کرتے جائیں تو کچن نہیں پھیلتا میری عادت ہے میں جب بھی کوئی کام کرتی ہوں نا تو ایک طرف کام ہو رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ بلتن مغیر ابھی دھوکے نا کچن ساف کر لیتی ہوں اس سے ہی ہوتا ہے میرے کام بھی جلدی ہو جاتے ہیں کچن بھی نہیں پھیلتا اور نا فٹا فٹا فارغ بھی ہو جاتے ہیں تو بچوں کے ساتھ تو ہر کام ویسی ہی جلدی کرنا پڑتا ہے اور یہاں جو ہے نا میں نے اس کا فلیم بند کر دیا تھا اور یہ بولد ہو کے میں نے ایک نا میں اس کے اندر سے ٹرانسپر کر دوں گی اچھا کوئی بھی چیز نا استعمال سے پہلے نا واش کر لیا کریں ہم کرتی ہوں گی میری تمام بہنیں جو ہیں وہ دیکھنے والی کرتی ہوں گی لیکن بھلے دھولی ہوئی بھی ہی ہونا تو میری عادت ہے کہ نا ہم لوگ جو ہے بھلے تھوڑی دیر پہلے برطن دھوکے بھی رکھتے ہیں تو اس کے بعد نا پھر ہم اس دوبارہ واش کر کے ہی استعمال کرتے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ بچوں میں بھی عادت آ جاتی ہے اور نا ورنہ اگر آپ کو اس طرح عادت نہ ہونا تو آپ رات کی برطن بھی اسی طرح اٹھا لیتے ہیں تو خیر برطن نہ جب بھی آپ یوز کریں تو اس کو واش کر کے بس پانی سے کھنگال لیں کیونکہ دھولے ہوئے تو ہوتے ہیں بس تھوڑا سا واش کرنا ہوتا ہے تو بس اس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دھوان کی اس طرح نکل رہا ہے اس میں سے نا کیونکہ بلکل گرم گرم ہے اور گولیاں بھی اس کی اچھی طرح سے پھول گئی ہیں اور تھوڑا سا لکپیڈی میں نے اس لئے زیادہ چھوڑا ہے کیونکہ بچوں کو اس کا جو ملک ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ اس کو اور گھاڑا کرنا چاہنا تو آپ اس کے اندر تھوڑا دودھ کے اندر پکتے وقت نا ایک دو سپون جو ہے نا آپ پر خوشک دودھ کے بھی ڈال سکتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو لکپیڈ ہے نا وہ تھوڑا گاڑا ہو جائے گا تو خیر بس اب اسے نا میں پانی میں رکھ دوں گی تھنڈا کرنے کے لئے اور جب یہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے گا تو اسے پھر میں فریج میں رکھ دوں گی پھر ہم لوگ کھائیں گے سے رات کے کھانے کے بعد کیونکہ ابھی شام کا ٹائم ہے تو میں نے یہ بچوں کے لئے بنا کے رکھ دیا تھا کہ کھانا وغیرہ کھا کے نہ پھر بچے سے کریں گے انجوائے اور ساتھ ساتھ یہ بچی ہے پتیلی اس کو بھی میں واش کر لوں گی اور نہ کھانے میں آج کچھ بنانا نہیں تھا دوپیر میں ساس نے بنا دیا تھا چچی نے آلو اور گوش کا تھوڑا سا سالن ہے تو بس اس کے ساتھ میں یہاں بنانے لگی ہوں وائٹ چاول اور بس ہم کھائیں گے آلو گوش کا سالن چاول کے ساتھ تو بس میرا ولوگ اتنا صحیح ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر ولوگ پسند آتے ہیں تو پلیز لائک کر دیے کریں چینلن پر اگر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیے کریں اللہ حافظ